موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عید کی نماز کو لے کر بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کہ لوک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑے دیکھیں جی لوک ڈاؤن میں عید کی نماز جو احناف کے نزدیک جو سنت موقعہ ہے کہ احناف کے نزدیک جو واجب کے درجے میں ہے وہ عام حالات میں عام حالات میں تمام مسلمانوں کا اس نماز عید یا نماز عید کے لیے خصوصی احتمام کرنا یہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ سنت موقعہ ہے لیکن عام حالات اب اس کے اندر میں آپ کو یہ چند باتیں بتا دوں کہ بعض فقہ جو ہے جو غیر احناف ہیں ان کے نزدیک اس میں ذرا مختلف رائے عمل ہیں کتب فقہ میں ایک بحث تو ملتی ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز عید چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے تو فقہ نے لکھا ہے کہ اسے نماز چاشت ادا کر لینی چاہیے اور موجودہ صورت حال کو اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ نماز عید کی جگہ نماز چاشت پڑھ لی جائے اور نفل نمازوں میں سے ایک نماز جو نماز چاشت ہے اسی کو صلات الزہابی کہتے ہیں اس کا وقت طلوع آفتاب کے کچھ دیر کے بعد سے زوال تک ہے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے بعض میں اس کی دو رکعت تعداد ہے بعض میں چار کا ذکر ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی مختلف صورتوں کا تذکرہ کیا اور آخر میں فرمایا کہ اس کی جگہ چاشت کے وقت دو رکعتیں بھی کافی ہیں مسلم شریف کی روایت حدیث 720 اسی طرح حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دو رکعت نماز چاشت پڑھنے کی تاقید کی یہ صحیح مسلم کی روایت 721 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم چار رکعت چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے 790 تو ایک حضور کا اپنا عمل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امت کو تلقین کا عمل ہے تو دو کی بھی روایت ہے چار کی بھی روایت ہے اچھا بعض فقہ جیسے کہ ہمارے مالکی حضرات ہو گئے یا شافع حضرات ہو گئے جنہیں مالکی اور شوافع کہتے ہیں ان کی رائے ہے کہ گھر پر نماز عید ادا کرنے والا صرف دو رکعت پڑھے گا جیسے عید کی نماز ہوتی ہے اور اس میں وہ نماز عید کے مثل زائد تکبیرات کہے گا اس کی دلیل وہ بعض صحابہ کے عمل سے لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک کی عید کی نماز چھوڑ گئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کی اور نماز عید کے مثل تکبیرات کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کی اسے امام بحقی نے روایت کیا ہے پھر فتح الباری میں بھی یہ روایت آتی ہے جبکہ احناف کہتے ہیں کہ وہ بندہ چاشت کی چار رکعت نماز ادا کرے گا وہ اس کی دلیل یوں پکڑتے ہیں کہ بعض صحابہ کا عمل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی نماز عید چھوڑ جائے وہ چار رکعت نماز پڑے گا اسی طرح مولا علی کررم اللہ اجہو نے ایک مرتبہ ایک شخص کو حکم دیا جو بڑھے لوگ عیدگاہ نہ جا سکے ہوں انہیں مسجد میں جمع کرے اور انہیں چار رکعت نماز پڑھا ہے تو اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز عید مسجد میں نہ پڑھی جا سکتی ہو تو گھر پر دو رکعت یا چار رکعت پڑھ سکتا ہے بندہ اور یہ نفل ہی کی نماز ہوگی نماز عید الفطر کا ایک حصہ خدبہ ہے نماز جمعہ کے برخلاف عید میں خدبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے تو گھروں میں نماز عید کے بجائے صلاة الدحا یعنی نماز چاشت پڑھنے کی صورت میں خدبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو جہاں تک میں نے آپ سے مالکی اور شوافع اور حنابلہ حضرات کا ذکر کیا تو ہمارے ہاں وہ خال خال موجود ہیں ان کے نزدیک it is permissible اچھا ان کے نزدیک بعض کے نزدیک even in regular circumstances وہ کہتے ہیں it's permissible کہ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے اور وہ مسلح تک نہ پہنچ سکے تو وہ گھر پر بھی ادا کر سکتا ہے اور اکیلے بھی ادا کر سکتا ہے جماعت میں بھی ادا کر سکتا ہے ہم مالکی حضرات میں بعض لوگ جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ اگر چھوٹ جائے تو وہ اس کو اکیلے پڑھے گا اور وہ requirement یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خدبہ دیا جائے جیسا کہ مالکی مذہب میں مواہب الجلیل لشرح مختصر الخلیل میں آتا ہے پھر شافعی مکتبہ فکر میں روضت الطالبین میں آتا ہے اور پھر ہمبلی مکتبہ فکر میں المغنی میں آتا ہے ساتھ لکھ دی ہے اچھا حنفی حضرات کی رائے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ حنفی مکتبہ فکر میں عید کی جو نماز ہے وہ جمعے کی ہی طرح اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہی جو جمعے کے لیے اپلائے ہوتی ہیں وہی پھر اس کے لیے بھی اپلائے ہوتی ہیں ایک حدیث نبوی کا تعلق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو جمعے عید الفطر اور عید العطا کی جو نمازیں ہیں ان کے لیے جو شرائط آپ نے بیان فرمائی ہے وہی احناف کے نزدیک بھی ہیں جسے کہ مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے اور پھر ابن عبی شیبہ میں آتی ہے پھر احناف کے نزدیک اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو ان کے نزدیک اس کی قضا بھی نہیں ہے جیسا کہ باقی حضرات تو اجازت دیتے ہیں نا گھر میں پڑھ لو اگر چھوٹ جائے تو احناف کے نزدیک اس کی قضا بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کسی سے جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو وہ جمعہ تو نہیں پڑھے گا وہ کیا پڑھے گا اس کی جگہ زہر کی نماز ادا کرے گا تو اس لیے عید کی نماز کی جو ہے وہ قضا نہیں ہے تو بدعہ السنائی میں اس کو یمیان کیا گیا ہے خلاصتا میں نے آپ کو تمام چیزیں یہاں پر جمع کرنے کی مختصرن کوشش کی اس کے اوپر پھر مزید بہت تفصیلات ہیں میں ایک ایک تفصیل میں جانا نہیں چاہتا تو مختصرن آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ احناف کا کیا موقف ہے آپ صلاة و زہا جو ہے چاشت کی نماز کا احتمام کریں دو رکعت پڑھیں چاہے تو چار رکعت پڑھیں زیادہ پڑھیں زیادہ بہتر ہے اور آپ تکبیرات کا احتمام کریں اپنے گھروں میں کہ آپ اس سے پہلے تکبیرات کا احتمام کریں جیسا کہ عید کے دن تکبیرات پڑھی جاتی ہیں السلام علیکم اگر آپ نے وہی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں